بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چنے کی دال جو کہ بہت ہی مسے گی بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ایزی پیٹے سے ڈیڈی ہو جائے گی اور اس طرح کی دال اپنے کی بی 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 پہلے میں کھائیں گے تو چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتا ہے یہاں پر میں نے لی ہے دو کپ چنے کی دال اور اس کو تقریبے میں نے چھے سے سات گھنٹے پہلے جو ہے وہ بھگو کر رکھ دیا تھا چار سے پانچ گھنٹے دال کے پھگونے کے بعد اب ہم اس کو وائل کریں گے اس سے یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو دال ہے ہماری فریش بنیں گے اس لئے اس کو پہلے ہمیں بھگو لینا چاہیے تو اب ہم اس کو وائل کریں گے وائل کرنے کے لئے جہاں پر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پانی تقریباً تین سے چار کپ کیونکہ یہ چار سے پانچ گھنٹے پہلے ہی میں نے بھگویا تھا تو اس لئے اس میں پانی جو ہے وہ کم ایڈ ہوگا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اب ہم نے دال کو کور کر کے وائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح جو جھاگ گئی ہے اس جھاگ کو ہم اتار دیں گے اس کا جو دال کے اندر فلیور ہے وہ بہت ہی برا آتا ہے اگر ہم اس کو اتار دیں گے تو اس سے دال کے اندر جو فلیور ہے وہ بہت مزکا اور بہت ہی اچھائے گا اس طرح آپ نے ساری دال میں سے جتنا بھی جاگے اس کو اتار دینا ہے اور اس کو وائل کر لینا ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا بلکل پانی رہ گیا ہے باقی جو دالیں ہماری بہت اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے اس کو تقریب میں نے ایٹی پرسن تک جو دالیں اس کو بوائل کر لیا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو بوائل نہیں کرنا یہ دو تھا دال کا فرسٹ سٹیپ اب ہم اس کا سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے اس کے اندر ایٹ کیا ہے ایک دال چینی کا ڈکڑا دو در چھوٹی الائچی اور ایک بڑی الائچی اور ون ڈیب سپور میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں زیرا اور اس میں تین جر کالی میرچیں ایٹ تھی اور اس کو ہم ہلکا سفرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ایٹ کر دیں گے اور پیاز ایٹ کرنے کے بعد ہم پیاز کو ہلکا سا گولڈن کریں گے پیاز دیکھیں ہم نے ہلکا سا گولڈن کر لیا ہے اب ہم اس میں دوسری سپائسز ایٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ ہاف ٹی سپون میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سرخ میرچ اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے ہلتی ہافٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوں لال میں چیز کو دادرمیش کہتے ہیں اس سے جو ہے اس کا فلیور بہت اچھائے گا ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک کا پیسٹ ان سب چیزوں کے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کی بہت اچھی طرح سے بنائیں کریں گے تاکہ لسن اور درک کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ اور سوخہ دنیا دونوں چیزوں کے میں نے میکس کر لیا تھا ہاف ڈیپ سپون میں گرم مسالہ تھا اور ہاف ڈی سپون میں نے اس میں ایڈ گئے تھا سوخہ دنیا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی کا چھیتہ لگائیں گے تاکہ جو مسالہ جو ہے جو ہمارا نیچے نہ جلے اور اس کو ہم پھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر ہے اس کو اس طرح چھوٹی سٹیو بیسیز میں ہم نے کٹ گیا تھا اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اب شکین کریں آپ اس طریقے سے اگر دال بنائیں گے تو بہت مزیگی بنے گی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین سے چار عدد سبس میں چھے اور ان کو میں نے کٹ کیا ہوا تھا اور وہ ایڈ کر کے ہم اب اس کی بنائی کر لیں گے تاکہ جو ٹماتر ہم نے ایڈ کی ہیں وہ سافٹ ہو جائیں چار سے پانچ منٹ میں نے اس مسالے کی بہت اچھی طرح سے بنائی کی ہے کیونکہ ہم نے جو اس میں چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی ایڈ کی ہے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھائے گا اب ہم اس کے اندر جو دال ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس میں تقریبا ہاف کپ پانی تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ہی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم بہت اچھی طرح سے میکس کر لیں گے آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر چکن کیوبز جان چکن پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ جخنی تھی تو میں اس میں ہاف کپ جخنی ایڈ کروں گی تاکہ اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ ڈویلپ ہو جائے تو اب ہم ان سب چیزوں کو میکس کر کے اس کو کور کر دیں گے اور پانچ سے دس منٹ تک ہم اس کو بلکل لو فلم کے اوپر کک کریں گے کیونکہ ہم نے ایٹی پرسن جو دال تھی وہ وائل کی تھی باقی ہم اس کو دام میں کریں گے جب تک دال ریڈی ہوتی ہے تو ہم اس کا تڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں تو جہاں پہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل اور اس میں ایڈ کر رہی ہیں وان ٹیبل سپون زیرا دو عدد ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں سبس میچیں اور تھوڑی سی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے سرک میچ اور اس کو ہم نے ہاتھ سے پیس لیا تھا تڑکہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دال جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس طرح ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے تڑکہ ریڈی کیا تھا اس کو ہم اس کے اوپر ایڈ کرتیں گے تھوڑی سا ہم اس میں ادرک ایڈ کریں گے کرش کیا ہوا تھوڑی سی سبس میچیں گٹنگ کی ہوئی اور لیمن ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ اس کا جو فلیور ہے اس سے بہت زیادہ ہو جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن لازمی اون کیجئے گا تاکہ ہر نیوانے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ لوگوں کو مل سکے اور اگر ویڈیو پساند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائے گا